اب ہم بات کریں گے پاسٹ ٹینس کی پاسٹ ٹینس کیا ہوتا ہے کون سا ٹائم ہوتا ہے اور اس ٹائم میں جو ایکشنز ہیں وہ کس حساب سے ہوتے ہیں پاسٹ ٹینس ہمارا ہوتا ہے جو گزرا ہوا وقت ہوتا ہے جو مطلب ٹائم جو ہمارا اس موجودہ ٹائم سے پہلے گزر چکا ہے اس کو ہم پاسٹ ٹینس میں کاؤنٹ کرتے ہیں پاسٹ ٹینس کیا ہوتا ہے جی دیکھتے ہیں کیسے ہم بات کر رہے تھے کہ جو موجودہ وقت ہے جو موجودہ ہمارے پاس ٹائم ہے پریزنٹ مومنٹ ہے اس سے پہلے جو ٹائم گزر گیا ہے وہ ہمارا ٹائم جو ہوتا ہے وہ کیا کہلاتا ہے پاسٹ ٹینس میں کہلاتا ہے اس کی پاسٹ ٹینس کی جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے جی سبجیکٹ پلس بیس ورپ بیس ورپ کے ساتھ ایڈی لگایا جاتا ہے اور اوبجیکٹ ہوتا ہے اب ایڈی کب لگائیں گے دو طرح کے ورپ ہوتے ہیں ریگلر اور ایڈی ریگلر جو ریگلر ورپ ہیں جیسے لاو ہے سٹاپ ہے تو اس کے آگے ہم ایڈی لگا دیں گے تو وہ ہماری بیس ورپ کے ساتھ ایڈی ایڈ ہونے کے بعد جو پاسٹ ٹینس میں ورپ کی فارم آئے گی وہ اس طرح ڈیویلپ ہو جائے گی ریگلر ورپ میں ایڈی لگے گا ساتھ اور ایڈی ریگلر ورپ ہیں جیسے گو اس کی جو سیکنڈ فارم آئے گو ورپ ہے گو ونٹ آن گون تو ونٹ جو ہے وہ ہمارا ونٹ جو ہے وہ ہماری یہاں پہ ورپ کے ساتھ ایڈی ایڈ ہونے کے بعد اس میں یوز ہو جائے گی اس کے بعد بی ہے تو بی کا واز اور بین تو یا ور اور بین تو بی کے بعد واز اور ور جو ہے یہ دونوں یہاں پہ ورپ کے بعد ایڈی کی جگہ جو ہماری بیس ورپ کے ساتھ ایڈی لگ رہا ہے وہاں پہ یوز ہوں گی فار یہاں پر احمد ایٹ ایپلز فار بیپ پاسٹ اب یہاں پہ ایٹ آیا ہے یہ ریگلر ورپ ہے یا ایر ریگلر ورپ ہے کیونکہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر چکے ہیں ایر ریگلر ورپ کی جو سیکنڈ فارم آئے گو ہوتی ہے وہ یوز ہوتی ہے یہاں پہ سبجکٹ کے ساتھ بیس ورپ والی جگہ پہ جس کے ساتھ ہم ایڈی لگاتے ہیں ایڈ کی سیکنڈ فارم ہوتی ہے ایٹ اور تھرڈ فارم ہوتی ہے ایٹن تو یہاں پہ ایٹ یوز ہوگا میں نے کل سارا دن کام کیا تو یہاں پہ ایڈی جو ہے وہ ریگلر ورپ کے ساتھ لگا ہے اس لئے ورپ بن گیا ہے یہ ہے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس اگر اس میں رولز کی بات کریں تو پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس جو ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے پاسٹ فنیسڈ ایکشنز کے لیے جو ہمارے فنیسڈ ایکشنز ہیں پاسٹ میں مطلب وہ تمام کے تمام کام جو ہم پریزنٹ مومنٹ سے پہلے پہلے فنیسڈ کر چکے ہیں مکمل کر چکے ہیں کمپلیٹ کر چکے ہیں ان کے لیے یوز ہوتا ہے فار ایکزامپل ہی وینٹ ٹو سکول مطلب وہ سکول چلا گیا ابھی جانا نہیں ہے تیار نہیں ہو رہا وہ سکول پہنچ چکا ہے یا جا چکا ہے پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس is used to explain time expressions like yesterday three days ago two months ago that indicate the specific time when the action or event took place جب ہم یہاں پہ پاس انڈیفنیٹ ٹینس میں کوئی specific time جو ہے وہ ساتھ add کر دیتے ہیں تو وہ اس time پہ اس completed action کو بتاتا ہے یا describe کرتا ہے فار ایکزامپل یہاں پہ ہے وہ went to china last summer ہم last summer جو time گزر چکا ہے اس وقت کہاں گئے تھے china اس کے بعد ہے جی he finished the novel last night مطلب last night اس نے اپنا novel جو ہے complete کر لیا ہے یہ اس میں جب ہم time specific لیے لگا دیں گے تو وہ بھی ہمارا کس کو شو کرے گا پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس کو پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں جو نیگٹیف سنٹینس ہی تھے ان کی structure کیا ہے structure میں subject کے بعد did لگتا ہے اور not لگتا ہے اس کے بعد simple first form of verb لگتی ہے اور object لگتا ہے for example he didn't یا he did not finish his assignment on time اب finish first form of verb ہے base verb ہے اب یہاں پہ کیا use ہو ہے negative کے لیے did not آپ اس کو didn't بھی بول سکتے ہیں did not بھی بول سکتے ہیں he did not finish his assignment on time اس کے بعد ہے جی she did not eat the food he didn't go to school تو یہ وہ تمام اس کی examples ہیں جو negative sentences کے لیے ہیں اس کے بعد ہے جی interrogative sentences interrogative sentences کا جو sentence structure ہے وہ کیا ہے جی اس میں word of question آتا ہے اس کے بعد did use ہوتا ہے اگر word of question نہ ہو تو سب سے پہلے did آتا ہے اس کے بعد subject ہے base verb object کے بعد question mark for example did he do hard work for their exams did he go to the party last night did he finish his homework on time تو word of question جو ہے وہ question والے جو sentences ہیں جن کو ہم interrogative sentences بولتے ہیں word of question بھی پہلے آ سکتا ہے interrogative sentences میں اگر word of question ہے تو وہ سب سے پہلے آ جائے گا اگر word of question نہیں ہے تو date لگے گا اس کے بعد subject and then base verb کے بعد object لگے گا اور interrogative sentences میں sign of integration جو ہے وہ لازمی لگانا ہے اب ہم دیکھیں گے past continuous tense کو past continuous tense کیا ہے جی past continuous tense is used to describe actions that were ongoing at the specific moment in the past or to describe to simultaneous action in the past کوئی ایسا کام جو ongoing رہا ہو پہلے اس موجودہ وقت سے پہلے present moment سے پہلے ongoing رہا ہو اس sentence کو ہم past continuous tense میں conclude کرتے ہیں یا دو simultaneous action جو پہلے complete ہو چکے ہوں ان کو ہم past continuous tense میں use کرتے ہیں اور past continuous tense میں جو simple sentences ہوتے ہیں ان کا structure کیا ہوتا ہے structure میں subject کے بعد واضح آتا ہے base verb کے بعد ing آتا ہے جو ing ہمیں ongoing action کو explain کرتا ہے اس کے بعد object لگتا ہے for example i was taking tea taking take first form ہے اس کے بعد ing لگ گیا ہے اور helping verb کیا لگا ہے was کیوں اب یہاں پہ i کے ساتھ was کیوں لگا ہے اس کی explanation یہاں پہ ہے he she it اور i کے ساتھ was use ہوگا we they you کے ساتھ were use ہوگا for example i was taking tea he was working on his project yesterday i was having dinner when the bell rang مطلب دو simultaneous action جب یہاں پہ ہوں گے تو وہاں پہ بھی past continuous tense ہی use ہوگا past continuous tense is used to explain the ongoing actions or events which is often interrupted by another action or event past continuous tense جو ہے اس میں جو sentences ہیں وہ اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ جس میں ایک کام جو پہلے چل رہا ہے یا کوئی action پہلے ہو رہا ہے ongoing ہے present moment سے پہلے وہ interrupt کر دیا جائے یا disturb کر دیا جائے کسی second action ہے اس کے ساتھ تو وہ بھی past continuous tense میں ہی include ہوتا ہے for example i was reading novel at five o'clock when they called اب دو actions ہیں وہ novel پڑھ رہا تھا پانچ بجے کے قریب جب انہوں نے بولایا انہوں نے third percentage جس نے بولایا we were studying when harris walked in ہم study کر رہے تھے جب harris آیا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کام پہلے ہو رہا تھا لیکن second جو action ہے وہ بھی اس کے ساتھ ہی take place ہوا ہے past continuous tense میں جو negative sentences ہیں ان کا sentence structure کیا ہے وہ دیکھتے ہیں structure جو ہے اس میں subject ہے was word کے بعد not لگتا ہے helping verb کے بعد not لگے گا پھر base verb کے ساتھ ing and object for example he was not riding his bicycle she was not reading the novel during the flight تو یہ actions ہیں جو ہمارے past time میں complete ہو چکے ہیں یہ تھے ہمارے negative sentences interrogative sentences کے لیے sentence structure کیا ہے past continuous tense میں was word جو ہے helping verb وہ پہلے آ جائے گا اس کے بعد subject آئے گا verb کے بعد ing اور object لگے گا اور sign of integration لگانا نہیں بھولا اس کے بعد examples ہیں جی was it raining heavily when they went for work was she working on project yesterday was she cooking dinner when you arrived home آپ اس طرح کی sentence structure کے ساتھ different examples جو ہیں وہ بنا کے دیکھ سکتے ہیں لیکن شرط کیا ہے condition کیا ہے اس کا sentence structure exactly جو sentence structure میں بتا رہا ہوں ویسا ہی ہونا جائے اب ہم دیکھیں گے past perfect tense past perfect tense کیا ہے جی past perfect tense is used to indicate that one action in the past happened before another action in the past past perfect tense جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پہلا action جو ہے وہ دوسری action کے complete ہونے سے پہلے complete ہو چکا تھا یہاں take place ہو چکا تھا یہ happen ہو چکا تھا تو اس میں past perfect میں simple sentences کا sentence structure جو ہے وہ ہے subject plus had plus third form of verb plus object اگر ہم یہاں پہ recall کرتے ہیں present perfect tense کو تو present perfect tense میں جو helping verb ہے وہ has have used ہوا ہے اور جو past perfect tense ہے یہاں پہ وہاں پہ جو helping verb ہے وہ کیا use ہو رہا ہے had اس طریقے سے آپ recall بھی کرتے رہا کریں آپ compare کر کے بھی ان کو اچھے طریقے سے یاد کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے third form of verb and object they had gone to school before the rain started ایک action جو ہے وہ دوسرے action کے ہونے سے پہلے complete ہو گیا we had studied Chinese before move to Pakistan when I reached school the class had already started تو یہ کچھ examples ہیں simple sentences کی اس میں جو rules ہیں وہ یہ ہیں past perfect tense is used to establish a clear sequence of events in the past past میں جو ایک کے بعد ایک action ہوا ہے ان کا جو clear sequence ہے وہ explain کرنے کے لئے use ہوتا ہے for example i had already eaten apples when she arrived اب ایک کام ہو چکا ہے دوسرا کام ہونے سے پہلے پہلے time expressions before after by the time are often used to provide additional context and indicate the order of events for example we had finished the project before the deadline time کا expression جو ہے وہ یہاں پہ use ہوتا ہے کہ ایک کام جو ہے ہم نے complete کر لیا ہے دوسرے کام کے ہونے سے پہلے جو time expressions یہاں پہ use ہوتا ہے وہ ہے head plus subject head کیا ہے helping verb جو ہے interrogative sentences میں پہلے لگتا ہے subject plus third form of verb plus object or sign of integration اب یہاں پہ examples ہیں had she finished the project had she cooked some food for the kids had they won the competition تو یہ وہ تمام examples ہیں جو کہ آپ sign of integration کے ساتھ interrogative sentences کی sentence structure کے ساتھ آپ different examples اسی طریقے سے add کر سکتے ہیں اب ہم دیکھیں گے past perfect continuous tense کو past perfect continuous tense is used to describe actions that begin in the past and continued up to another point in the past often with a focus on the duration of action کسی بھی duration of action میں کوئی ایک کام کسی عرصے میں کسی time frame میں start ہوا ہے اور past time میں ہی کسی time تک وہ continue رہا ہے with the duration of time اب یہاں پہ simple sentences کے لیے جو sentence structure ہے وہ ہے subject plus had been plus base verb plus ing plus object plus since for our time اس کے لیے examples ہیں i had been working there for five years before i quit they had been playing football all afternoon by the time it started to dream اب یہاں پہ time frame کو discuss کیا گیا ہے negative sentences کے لیے جو sentence structure ہے وہ ہے جس subject plus had plus not plus been plus base verb plus ing plus object plus since for time they had not been watching television since two p.m. he had not been replying to me for five hours they had not been going to school for three months اب یہاں پہ آپ یہ دیکھ رہے ہوں گے یہاں آپ کے mind میں question might possible کیا آگیا ہو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گا یا میں بھی آپ کے ذہن میں یہ question آیا ہو کہ یہاں پہ since for to use نہیں ہو رہا لیکن اگر آپ یہاں پہ دیکھیں before i quit time بتا رہے ہیں کہ میرا وہ کام ختم کرنے سے پہلے پہلے یا یہاں سے quit کرنے سے پہلے میں وہاں پہ کام کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ time duration بتا دی گئی ہے اس کے بعد second میں بھی by the time it started to rain مطلب کہ duration جو ہے وہ past time میں ہی بتا دی گئی ہے اسی طریقے سے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ since or for use ہوا ہے interrogative sentences کے لئے ہمارا sentence structure جو ہے وہ ہے had جو ہمارا helping verb ہے وہ پہلے لگے گا subject کے بعد had ہمارا helping verb پہلے لگے گا subject کے بعد been ہے base verb کے ساتھ ing object or since for time use ہوگا for example had he been working as an engineer since 2005 یہاں پہ since بھی لگ گیا had سب سے پہلے آگئے subject ہے been ہے base verb کے ساتھ ing ہے time duration آگیا ہے object آگیا ہے اور time duration آگیا had the kids been playing with twice since morning have they been working on their project since 2022 تو یہ وہ تمام examples ہیں جو interrogative sentences کے لئے past perfect continuous tense میں use کی جاتی ہیں موسیقی موسیقی ы